بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوٹری کیرز کی رمضان و تاہم سیریز میں آپ کے بار بھائی خوش آمدید آج کی ویڈیو کے اندرم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے وہ موضوع ہے what how how much and in relation to our physical activities ہمیں کیا کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے کیسے کھانا چاہیے اس سارے ہم شیڈیول کے اوپر بات کریں گے اس کے سارے ڈائٹ پلان کے اوپر بات کریں گے آج کی ویڈیو سٹار ٹلیز میں اجاب سے ایک چھوٹی سی رویس ہے ہم نے چلیلے کب تک لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو اچھا جلدی سا لائک اور سبسکرائب کریں ہم نے دوستوں کے ساتھ اپنے فیلمرز کے ساتھ ہمیں چانے والوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زیادی زندگی کو بلد کر رکھ دے گا تو چلیے واپس آتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کی طرف فوڈ ہماری باڈی کے لیے ایک پرفیکٹ فیول ہے جو ہمیں نیچر نے عطا کیا ہے آج سے کروڑوں سال پہلے سینکوڑوں سال پہلے جب انسان اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا اس کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں بلیسنگز نہیں تھی اس کے پاس ترہ ترہ کے مینیوز نہیں تھے کھانے کے لیے تب صرف وہ پتے وغیرہ کھاتے تھے اور اگر انگیڈینٹس لائک ہرپز ویڈز ایٹی سی ایٹی سی اس کے بعد اب وہ کھاتے تھے وہ زندہ تب بھی رہتے تھے اور ان کی ایج سپیم بھی جو ہے وہ لمبا تھا ان کی جو ڈیویشن تھی ایج کیو بھی لمبی تھی لیکن آج کے انسان کیا کیا کھا رہے ہیں اور ان کی ایج کی بھی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو آج اس کے پر ہم بات کریں گے آپ ایک مثال لیں ایک گاڑی کی یہاں آپ مثال لیں کیسے بھی موٹر سائیکل کی مثال لیں اگر آپ اس کے اندر پیٹرول کی جگہ کوئی اور تیل ڈال دیں گے اگر آپ مٹی کا تیل ڈال دیں گے یا ڈیزر ڈال دیں گے اگر اس کو وہ ملے گی تو ہی آپ کی باڈی پرفیکٹی ورک کر سکے گی اس کے علاوہ آپ کی باڈی پرفیکٹ ورک نہیں کر سکے گی اگر آپ جنگ فوڈ کھاتے ہیں اگر آپ دوسری اس طرح کے کوئی بھی فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی پرفیکٹی سروائیب نہیں کرتی اگر کر بھی لے تو اس حساب سے سروائیب نہیں کرتی آپ کو ترہا ترہا کی کمپلکیشنز ہونے لگتی ہیں ترہا ترہا کے آپ کے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آج ہم چار سے تین سے چار ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو ہماری فوڈ سے ریلیٹیڈ ہیں جو ہماری فوڈ کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے بہت ہی امپورٹنٹ کانٹنٹ ہے جو پاکستان میں کہیں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے نہ سکولز میں ڈسکس کیا جاتا ہے نہ کالجز میں ڈسکس کیا جاتا ہے نہ ہی ایون میڈیکل انسٹیوشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے اب پاکستان میں آکر اس کا ٹرینڈنگ جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہے from last 3 to 4 years جو ہے وہ نیوٹریشنیس کا جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں آیا ہے اور یہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے بہت زیادہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کی صحت کے حوالے سے بھی غزاریت کے حوالے سے بھی تو ہمیں سب سے پہلے ٹاپک ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا کھانے میں سب سے پہلے اپنے آپ پھوشش کریں کہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لیں آپ آپ چاہے جو مرضی کھائیں in relation to your own health اور physical activities آپ کی جو ہیں لیکن فروٹس ویجیٹیبلز کو جتنے بھی نیچرل انگیجئنٹس ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں اس کے علاوہ how much کیا کیا کھائیں کیسے کھائیں اور how much کتنا کھائیں how much اس حساب سے آپ اپنا ایک پلان بنائیں اپنا شیڈول بنائیں آپ اپنا سکیجول بنائیں آپ کو جتنی بھوک ہے فرکزمپل آپ کو دو روٹی کی بھوک ہے تو کم از کم آپ ایک روٹی کھائیں آپ کو first 10 days 12 days میں آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کی body جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ clash کرے گی لیکن آپ کو جو ہے وہ time by time جو ہے وہ آپ کا abdomen ہے آپ کا stomach ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ decrease ہو جائے گا اس کا size of storage کم ہو جائے گا اور آپ کی بھوک بھی جو ہے وہ پھر ایک روٹی پہ آ جائے گی تو اس plan کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں implement کر کے دیکھیں اس سے آپ کے اندر انرجی بھی آئے گی آپ کا weight بھی loose ہوگا اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ easy feeling کریں گے اس کے علاوہ how کیسے کھائیں نعمتیں دی ہیں ان کے اندر دانت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے آپ کے جسم کے اندر 32 industrial crushers لگائے ہوئے ہیں ان crushers کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی body کے اندر جب food آپ کے آسو فیگر سے abdomen میں جاتی ہے تو کوشش کیا کریں آپ کی food جو ہے وہ یہاں پر ساری اچھے طریقے سے crush ہو جائے کم از کم اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چبا کر تقریباً almost 20 سے 25 بار ایک لکمے کو چبانا لازمی چاہیے تاکہ food اور آپ کا جب سلائیوہ اس کے ساتھ سارا مکس ہو رہتا ہے تو اس کو آسو فیگر سے through abdomen جا کے metabolism میں جو ہے وہ اس کے enzymes reaction میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اسے آسانی ہو اس سے آپ کو جو ہے وہ constipation کے بھی جو ہے وہ خطرے نہیں ہوتے اس کے بعد in relation to physical activities آپ کیا کرتے ہیں یہ بھی depend کرتے ہیں آپ وہ person ہے جو سارا دن office میں بیٹھا رہتا ہے جو سارا دن کام کاش باہر جا کر نہیں کرتا جس کی جو ہے وہ job آپ جو ہے وہ آپ بڑی ایک office work type ہے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ complicated سی job ہے اس کے اندر بہت سے psychological problems بھی آتے ہیں جو لوگ زیادہ تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں حال تاکہ ان کے جو لوگ باہر جاتے ہیں اپنے آپ کو physical activities میں جو ہے وہ مشہور لکھیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی detailed ویڈیو آپ کے لئے میں بناوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ زیادہ کچھ کھاتے ہیں for example آپ کو بھوک دو روٹی کی تھی آپ نے جو ہے وہ تین سے چار روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ کی باڈی کو جتنی ضرورت ہوگی خوراک کی آپ کی باڈی اس کو store کر لے گی اس کو observe کر لے گی باکی کو جو ہے وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ توند کے اندر ہی آپ کے stomach کے اندر ہی ایک portion ہوتا ہے جو اس کو fat cells کہتے ہیں اس کے اندر وہ pass through کر دے گی اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جب fat cells increase ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں آپ کی باڈی میں ترہا ترہا کے toxins create کرتے ہیں آپ کی باڈی میں ترہا ترہا کے car synergy compounds create کرتے ہیں جو آپ کو further in future جا کر جو ہے slowly killer کے طور پر جو آپ کو cancer cause بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ animal part جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے جو ہے وہ کم کریں اس کو جو ہے وہ reduce کریں اس کے جگہ آپ مچھلی کھا سکتے ہیں مچھلی کے گوش کھا سکتے ہیں chicken کو کھا سکتے ہیں آپ ان کوشش کریں red meat جو ہے اس کو کم سے کم utilize کریں اس کے بعد سبزیاں اپنی زندگی میں ایز اسے میں نے کوئی پہلے کہا ان کو اپنی زندگی کا لازمی معمول بنائیں اور اس سے آپ کی health آپ کی باڈی بہت اچھا فیل کرے گی fresh feel کرے گی اور active feel کرے گی اپنی دامتوں کا استعمال جتنا ہو سکتا ہے خوراک و چمانے میں اس کو لازمی استعمال کریں ان کو utilize کریں یہ اللہ تعالیٰ نے free میں آپ کو body کے اندر جو ہے وہ ایک crushers دی ہوئے ہیں آپ کو جن کو آپ utilize کر کے جو ہے خوراکے جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ pieces میں convert کر سکتے ہیں small جس کے بعد آپ کے جو ہے وہ abdomen میں بھی جا کے جو ہے وہ خوراک اچھے طریقے سے digest ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلی ویڈیو میں اپسے پر ملاکات ہوگی تب تک لیے مجھے دیجئے جاہز ہے تب ملاکات ہوگی تب ملاکات ہوگی